سینٹیفیکلی بھی یہ پروف ہو گیا کہ فورٹین ٹو سکسٹین آورز کی فاسٹنگ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزوں کو ایکٹیف کر دیتی ہے اور اگر واقعی شگر کے پیشنٹ ہیں تو تھوڑا کام کم کر دیں یعنی اپنے آپ کو تھکائیں کم اور اپنی ایسی ڈائیٹ کر لیں ڈاکٹر سے تھوڑا مشورہ کر لیں سہری میں اب جیسے جو شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نورملی ڈاکٹر کہتے ہیں میرے مشورے پیسا مت کیجئے گا لیکن ڈاکٹر سے بہنے سنا ہے مجھے بھی تجربہ ہے کہ سہری میں پھر شگر کی دوائی نہ کھائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ شگر لو نہ ہو جائے کیونکہ اصل پرابلم روزے والے کو یہ ہوتا ہے شگر والے کو یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے زہر کے بعد یا اثر کے بعد اس کی شگر لو نہیں لگتی ہے اور اس کے بعد کھانے پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو لوگ بعض وقت احتیاط نہیں کر رہے تو روزہ رکھنا ہے تو ڈاکٹر سے پروپر مشورہ کریں اپنی شگر بتائیں تو ڈاکٹر آپ کی پوری دوائی کو سیٹ کر دے گا جیسے مجھے کہا کہ سہری میں نہ کھائیں دوائی پھر بڑا دن بڑا اچھا گزرتا ہے تو نہیں کھاتے آنا جو ہے وہی وہی آپ کی گلوکوز جو ہے گلوکوز جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ جا کے افطار تک چل رہی ہوتی ہے آپ پورا کر لیتے ہیں تو اس طرح وقت چاہے تو رکھ سکتا ہے بہانیں نہ بنائیں روزہ نہ رکھنے کے نقصانات ہیں اس میں یقین وعیدے بھی ہیں عذاب کی باتیں بھی ہیں لیکن جو فضائل ہیں اس سے محرومی بھی تو بہت بڑا نقصان ہے یہ خود نقصان ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے بابون ریان اور اس سے وہی داخل ہوں گے جنہوں نے روزہ دار داخل ہوں گا ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا تو اب ذرا سوچے کہ جو روزہ نہیں رکھتا اور قیامت میں روزہ دار اس دروازے سے جا رہے ہوں گے اس کو کتنی نحرومی ہوگی کہ میں بھی روزہ دار ہوتا تو ہمیں اس کے اندر سے جاتا نہ اسی طرح احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہوگی اب یہ رمضان کے روزوں کا ایسا فضیلت ایسی فضیلت ہے پھر کیوں اچھا پھر قیامت کے دن روایتوں میں ہی بھی آتا کہ جس دن لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے روزہ داروں کے لئے دسترخان لگایا جائے گا یعنی اس ڈیفکل ڈے کیونکہ انہوں نے دنیا میں کھانے پینے سے رکے ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کے لئے دسترخان لگا کر انہیں نعمتیں کھلائی جائیں اب وہ سوچیں کہ جب لوگ حساب کتاب کی لائن میں گرمی میں دھکے خوا رہے ہوں اور روزہ دار دسترخان پر قیامت میں بیٹھے ہوں گے تو کتنی حسرت ہوگی ان کو جو تھوڑی سی بیماری کا بہانہ بنا کر خامہ خائن جناب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایٹ اینی کاؤسٹ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ روزہ رکھیں ہاں پھر واقعی ورز کنڈیشن ہو گئی تو جو شریعت نے اجازتیں دی ہیں علماء کرام سے مشورہ کر کہ وہ پھر الگ